اسلام علیکم آج وڑھ کلاس ہم لوگ نیکسٹ یونٹ پڑھیں گے اسلام میں خواتین کا جو مقام اور ان کے حقوق یعنی خواتین کا مقام اور ان کے حقوق کے بارے میں اس یونٹ میں ہم لوگ بات کریں گے تو سنہ کے سکول میں خواتین کا مقام اور ان کے حقوق کے نمان پر ایک تقریری مقابلہ ہوا اور جو سنہ ہے اس نے نہای تچھ اور موثر انداز میں جو ہے وہ خواتین کے لئے اسلام کی عطایات اور اس دو تقریب کو بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں خواتین کے مقام کو واضح کیا بعض ازا تحریک پاکستان میں خواتین کی قدار کا ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح اسلام سے قبل بیٹیوں کو زندہ دربو کر دیا جاتا تھا لیکن اسلام آیا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آبری سے جو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہر سو پھیلنے لگی اور حالات میں ایک سر تبدیلی آگئی اور عورت کو وہ مقام حاصل ہوا جو اسلام سے قبل نہ تھا ٹھیک ہے تو آپ پھر بتایا گیا کہ پاکستان اور برنگلہ دیش کی خاتوم وزرائے آزم کا تسترہ ہوا اسلام کی مختی شعبے میں خواتین کی کامیابیاں کامیابیوں کے بارے میں بات کی گئی پھر جو ہے وہ سپارڈن لیڈر مریم مختار اور عرفہ کریم کے کارناموں کو سراہا گیا ٹھیک ہے پھر بتایا گیا کہ خواتین کے لیے ان بورے رسم و رواز کا بھی ذکر کیا گیا جن کی بدولت جو ہے وہ خواتین بنی سمدھی جاتی تھی یا غیرت کے نام پر قتل کی جاتی تھی ٹھیک ہے لیکن یہ ساری تبدیلیاں آئیں جس سے عورت کو جو ہے وہ نہایت بلند مقام حاصل ہوا وہ اسلام میں حاصل ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد بات کی گئی کہ جو خاتون ہیں خواتین جو ہیں انہوں نے مردوں کے برابر شانہ بشانہ کام کی کرنیاں شروع ہو گئیں قانون ساز ادارے قانون خواتین کو مردوں کے برابر حقوق کلانے کے لیے نئے نئے کمانین بنا رہے ہیں البتہ خواتین کو اپنے حقوق جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے خود مدان میں آنا ہوگا یعنی خواتین کو جو اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں تو انہیں جو ہے وہ اس کے لیے خود کوشش کرنی ہوگی خود اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فلا معاشرے کے لیے کام کرنے والی تنزینوں میں انہیں بھی نہایت مصبت ادا کرتے ہوئے قابل تحسین کارناہ میں سر انجام دیئے ہیں اس قوانین میں سے نائنصافی برمبنی اور امتیازی شکوں کو ختم کر کے اسلامی تلیمات کے مطابق بنانے کے لیے مناسب تبدیلیاں کی گئی ہیں آئینے پاکستان میں بھی مناسب رد و بدل کر کے اسے اسلامی رنگ میں جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے اسے بدل دیا گیا ہے اس کے بعد اس قواتین کے حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی تو اس کے بعد یہ آپ کا خلاصہ مرکسی خیال میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ انسان کو تب تک وہ کچھ نہیں ملتا انسان کو کوئی کچھ ملتا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اگر انسان جو ہے وہ کوشش کرے گا تو وہ کچھ حاصل کر بائے گا تو قواتین بھی اگر اپنے حقوق جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں خود میدان میں آنا ہوگا اور انہیں مزید اچھا مقام مل سکتا ہے یہ گیا تو یہ بات کی گئی کہ قواتین کو کس طرح سے جو ہے وہ حقوق حاصل کیے گئے قواتین کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی تو یہ خلاصہ مرکسی کی حالات کو بنا یاد کر لینا ہے کہ وہ کہ اگر لیتنیجان کی ہے